نمشکار دوستو ساغت ہے آپ کا ماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج بات کریں گے کانڈم کے سائز کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بڑا کنفیوزن ہے کہ ان کے پینیس کا سائز ان کے کانڈم کے سائز سے میچ نہیں کرتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پینیس پہ کانڈم چڑھایا تو کانڈم لوز رہ گیا یا کئی بار اس میں ائر رہ گئی یا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کانڈم یوز کیا یوز کرتے کرتے ہی کانڈم فٹ گیا دوستو آپ کافی سالوں سے کانڈم یوز کر رہے ہیں کافی بار آپ نے کانڈم یوز بھی کیے لیکن آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ کانڈم کے الگ الگ سائزز آتے ہیں بہت سارے کمپنیاں الگ الگ سائز کے کانڈمز بناتی ہیں اور انٹرنیشنلی تو یہ بڑا کومن ہے کہ آپ اپنے سائز کے سائز کے حساب سے میچ کرتا ہو آپ کانڈم مارکٹ سے خرید سکتے ہیں ہاں انڈیا میں زیادہ تر کمپنیاں ایک سٹینڈر سائز کے کانڈم بھی بناتی جارہی ہیں ہم نے ساری کمپنیوں سے کئی بار میسیجز بھی کیے ہم نے کمپنیوں کو کئی بار ان کے جو ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں ان سے بات بھی کیے لیکن سب ہی کمپنیاں ایک نارمل سائز کے کانڈم بناتی جارہی ہیں جن کے سائز ہے 180 mm ابھی میں سارے کانڈم دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کونسی کمپنیاں جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے کانڈم بھی بناتی ہیں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو بڑے سائز کے کانڈم بھی بناتی ہیں حالانکہ انڈیا میں زیادہ بڑے سائز کے کانڈم کا کوئی ریشنل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پہنے اس کے سائز لگ بگ پانس سے چھینج کے ہی ہیں سب کے کئیوں کے پانس سے بھی کم ہے سائز لیکن ان کے سائز کے کانڈم ساویلیبل نہیں ہے آپ کا ٹائمنگ بڑے گا آپ کا پلیزر بڑے گا یہ بہت ہی ایمپورٹن سی جوتی ہے کہ اگر آپ نے رائٹ سائز کا کانڈم لیا آپ نے پینس کے سائز کے سائز کے ساویلیبل نہیں ہے تو آپ کا پلیزر ملٹیپلائی ہو جائے گا دو یا تین گناہ آپ کا ٹائمنگ بڑے گا آپ کا انجوائی بھی بڑے گا آپ کی وائف آپ کی پارٹنر جو ہیں ان کو بھی بہت مجھائے گا اگر آپ صحیح اور دوسری چیزیں رسک نہیں رہے گا اگر آپ نے کانڈم یوز کیا ماننے چاہے کانڈم خٹ گیا تو دوستو کانڈم لگنے کا پرپس ہی ختم آپ کو بیماری لگنے کا ڈار ہے آپ کو پریزنیسی ہونے کا ڈار ہے تو یہ سبھی چیزوں سے آپ بچ پائیں گے اگر آپ صحیح سائز کا کانڈم یوز کریں گے پھر آج میں آپ کو بتا رہوں پہلے کانڈم کے نورمال سائز بتا رہوں جو کی مارکٹ میں آوے لے بنے آپ دیکھئے یہ ہے یہ سکور کمپنی کا کانڈم ہے جو کمپنی بناتی ہے اس کے سائز پورا کلیر لے دکھ رہا ہے اس میں 180 mm اور 53 plus minus 2 اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لگبت ساڑھے ساتھ انچ کا کانڈم ہے اور ڈھائی انچ اس کی ویڈت ہے یہ بہت کلیر لی دکھ رہا ہے سبھی کمپنی جیسے آپ مان لیے سب سے زیادہ چلنے والا کانڈم ہے یہ مین فورس اگر آپ کلیر لی دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ساری کمپنی ہے جیسے کامس اترا یہ سارے فاست چلنے والے برینڈز ہیں جنکہ میں سائز آپ کو بتا رہا ہوں 53 plus minus 2 اور 180 mm 180 mm ساڑھے ساتھ انچ کا کانڈم ہے مان لیجا آپ کا پینس کا سائز ہی پانچ انچ ہے تو آپ ساڑھے سات انچ کا کانڈم کیوں لیں گے مان لیجا آپ کی پینس کی موٹائی ڈیڑھ انچ ہے تو آپ دھائی انچ کا کانڈم کیوں لیں گے بڑی امپورٹن چیز ہے آپ کو لوس رہے گا کانڈم آپ کو کانڈم فٹنے کا چانچ رہے گا جیسے ایک اور کانڈم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے پلے گارڈ یہ بھی بہت بڑا برینڈ ہے اس کا بھی آپ سائز دیکھیں گے نا تو 180 mm اور 53 plus minus 2 تو بڑا امپورٹن ہے کہ آپ مارکٹ میں گئے آپ نے کہا کہ بھائی ساب کانڈم دے دو ہمیں تو دیو ریکس کا کانڈم چاہیے تو دیو ریکس کا کانڈم لیا آپ نے وہ اسا بھی کانڈم لیا دیو ریکس کا اس کا سائز آپ نے دیکھا نہیں یہ بھی 180 mm کا ہے 53 plus minus 2 ہے پھر آپ نے یہ سوچا کہ یار میں نے تو اتنا مہنگا کانڈم کھریدا لیکن پھر بھی پھٹ گیا پھر بھی مجھے 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 نہیں آیا پھر بھی میرا پلیزر نہیں بڑا کیوں ہوا ایسا کیونکہ آپ نے رائٹ سائز کا کانڈم لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میں ابھی نوٹ کر رہا تھا ان چیزوں کو تو میں نے دیکھا کہ کوہی نور ایک کمپنی بہت اچھے کانڈمز بناتی ہے اس کا سائز آپ نوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سائز ہے 170 mm مطلب یہ 7.5 انچ کی جگہ انہوں نے 7 انچ کا کانڈم دے دیا اور اس کی موٹا انہوں نے 2 انچ کی جگہ 2 انچ دے دی مطلب 49 plus minus 2 تو اس لئے اس کو انہوں نے لگ دیا جیسے پرفیکٹ فٹ کانڈم پرفیکٹ فٹ کانڈم اس لئے ہے کیوں کہ جس نے بھی اس کانڈم کو یوز کیا اس کو پرفیکٹ لی فٹ آ گیا اس کو اس نے بدلائی نہیں اس لئے ابھی تک رننگ برینڈ ہے اتنا پرانا برینڈ ہوتے بھی ابھی تک لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ پرفیکٹ لی فٹ سائز کے کانڈم بناتا ہے جو کہ آپ کے پینیس پرفیکٹ لی فٹ آتے ہیں ایک اور کانڈم میں بتاتا ہوں جو کہ ہے تو انٹرنیشنل برینڈ کریکس کا انٹرنیشنل برینڈ ہے لیکن آپ سائز دیکھیں گے تو انہوں نے سائز بڑا اچھا بنایا ہے 160 mm مطلب صرف ساڑھے چینج کا کانڈم بھی بنایا ہے اور اس کی موٹائی بھی انہوں نے 52 دیئے حالانکہ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن سائز بڑا پرفیکٹ دیئے انہوں نے 160 mm تو اگر آپ اپنے لئے پرفیکٹ سائز کا کانڈم چوز کریں گے تو آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کا پلیزر بھی بڑے گا اگر آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے کیونکہ کافی لوگوں نے اس پر دھیان نہیں دیا آج تک لیکن آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچیں آپ اور اس چیز کے بارے میں آپ کو لگے کیا اور ہاں واسطہ میں ہمیں صحیح سائز کا کانڈم لینا چاہیے تھا آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے لئے صحیح کانڈم کا برینڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے صحیح سائز کا کانڈم دنیا واد دوستو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل